ترکی کے سطح رجب طیب اردگان کا کہنا ہے کہ ہم بنگلہ دیشی مسلمانوں کی ان قربانیوں کو نہیں بھول سکتے جو کہ انہوں نے ہماری یعنی ترکی کی آدادی کی تحریک کے دوران دی تھی یہ بات انہوں نے تب کہی جب بنگلہ دیش کے اندر بنگلہ دیش کے جو کیپٹل ہے ڈھاکہ وہاں پر ترکی کا جب نیا سفارت خانہ کھولا جا رہا تھا تو اس کی اوپننگ سیر منی میں رجب طیب اردگان نے یہ بات کہی یہاں کچھ مادی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ آج کی جو نوجوان جنوریشن ہے ان میں سے اکثر لوگوں کو اس خطے کی ہسٹری کا ذرا علم کم ہے دیکھیں آج سے تقریباً سو سال پہلے تک بھی ایک بہت بڑا مسلمان ملک ہوا کرتا تھا جسے سلطنت عثمانیہ یا اٹومان امپائر کہا جاتا تھا اس ایک ملک کے اندر مسلمانوں کے تینوں مقدس ترین مقامات یعنی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور بیت المقدس یہ تینوں آ جاتے تھے اس ملک کے اندر آج کا ترکی شام پلسطین اردن اور سعودی عرب کا ایک بڑا علاقہ بھی اسی ایک ملک کے اندر آ جاتا تھا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا ملک تھا اور نہایت ہی طاقتور ترین ملک بھی تھا سلطنت عثمانیہ کی جو حکمران تھے وہ اور خادم الحرمن شریفین جو ہوا کرتے تھے وہ ترک ہی ہوتے تھے اور ان کو ترکان عثمانی کہا جاتا ہے یہ اہم بات ہے کیونکہ ترکوں کے ہی قبائل کی ایران اور انڈیا کے اندر بھی حکومتیں رہی یہاں پر ترکان تیموری تھی اور جو میڈل اسٹ اور ترکی میں حکمران تھے یہ ترکان عثمانی کہلاتے ہیں ہیں تو یہ سارے ترک لیکن ان کے قبیلیں الگ الگ تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوتیں پیدا کر دی گئی سلطنت عثمانیہ کے اندر ہی یعنی باہر سے آ کر ان کے اوپر کسی نے حملہ نہیں کیا اس وقت تک ان کے اندر پہلے بغاوتیں پیدا کر کے ان کو کمزور کر دیا گیا اور میڈل اسٹ کے اندر عرب نیشنلزم کی بنیاد پر عربوں کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے یہ لارا لپا دے کر عربوں کو ابھارا گیا ترکوں کے خلاف کہ ان کو ترکوں سے آزادی حاصل کرنی چاہیے اس کام کے لیے جو شریف مکہ تھے جو کہ مکہ کے گورنر سمجھ لیں آپ ان کو برطانیہ کی جانب سے تیار کیا گیا کہ وہ اس بغاوت کو لیڈ کریں ترکی کے خلاف اور اس کے بعد پورے موجودہ میڈل اسٹ میں ترکوں کے خلاف ایک سخت مضاہمت تیار کی گئی ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اس آپسی لڑائی میں جو اصل قوتیں بیک گراؤنڈ میں رہیں کہ جنہوں نے یہ ساری لڑائی برپا کی تھی مسلمانوں کے اندر وہ برطانیہ کے علاوہ دراصل زائونسٹ ریجیم تھی جن کا مقصد سلطنت اسمانیہ توڑ کر اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا یہ ایک تھیوری مانی جاتی ہے اس کے بعد شریف مکہ نے جب برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت اسمانیہ کا خاتمہ کر دیا تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا تھا کہ ان کو امیر المومنین بنا دیا جائے گا اس نئی یہ جو عرب ملک بنے گا اس کا حکمران ان کو بنایا جائے گا شریف مکہ کو اور یہ امیر المومنین کہلائیں گے لیکن انڈ میں کیا ہوتا ہے انڈ میں ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر دیا گیا اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا بلکہ میڈلیسٹ کو کئی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا بجائے ایک ملک بنانے کے شریف مکہ نے اس پر سخت اچداج کیا تھا لیکن ان کو پھر سبق سکھانے کے لیے سعودی کی جو موجودہ رولنگ فیملی ہے ان کو آگے کر دیا گیا تھا اور شریف مکہ کے دو بیٹوں کو البتہ علاقے دیئے گئے تھے ایک بیٹے کو اردن دیا گیا دوسرے کو شام دیا گیا بعد میں شام والا جو بیٹا تھا ان کا اس سے بادشاہت چھین لی گئی تھی اور موجودہ جو اردن کی رولنگ فیملی ہے البتہ یہ شریف مکہ کے ہی نسل سے ہے بعد میں شریف مکہ کو ان کے بیٹے نے ایک آئیلینڈ پر نظر بند بھی کر دیا تھا جہاں پر ان کا انتقال ہوا تھا اور وہ آخر تک خود کو امیر المومنین کہتے رہے تھے اگر آپ آج بھی مڈلیسٹ کے ان ممالک کا جو میپ دیکھیں تو آپ کو یوں محسوس ہوگا گویا کہ کسی نے پینسل اور فوٹسکیل لے کر سیدھی سیدھی لائنیں ڈرو کی ہوئی ہیں اس طرح سے مسلم دنیا کو تقسیم کر دیا گیا بڑی بیرہمی کے ساتھ ورلڈ وار ٹو کے بعد جب سلطانہ جسمانیہ توڑی گئی اور اس سب کا سب سے بڑا بینی فیچری جو نکلا ہے وہ اسرائیل ہی نکلا ہے کیونکہ جب سلطانہ جسمانیہ موجود تھی تب اسرائیل کا قیام نہیں ہو سکا تھا البتہ جو ہی یہ ملک ٹوٹا ہے اور چھوٹی چھوٹی کمزور ریاست مسلمانوں کی اس کی جگہ پر بنی ہے تو اس کے کچھ ہی سال کے بعد اسرائیل کی ریاست کا قیام وجود میں آیا عرب ملکوں کی کمزوری کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب سے اسرائیل کو بنایا گیا عالمی طاقتوں کی جانب سے تب سے لے کر عرب ممالک کی جانب سے کئی جنگیں لڑی گئیں اسرائیل کے ساتھ لیکن ہر بار ان کو شکست کا سامنا ہوا کیونکہ بیلانس آف پاور بہرحال اسرائیل کے ہی حق میں آ چکا تھا آٹومان ایمپیر کے ٹوٹنے کے بعد اور اسرائیل کے قیام کے بعد میڈلیسٹ کا جو سب سے ڈومینٹنگ پلئئر تھا وہ اسرائیل بن کر رہا ہے اچھا اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس ساری تاریخ میں بنگلہ دیشی مسلمانوں کا کیا کردار رہا اور یہاں پر کیا ہوتا رہا اس سارے عرصے کے دوران جب نائنٹین سینچری میں یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا میڈلیسٹ میں تب یہاں پر کیا ہو رہا تھا انڈیا میں کیا ہو رہا تھا کیونکہ بنگلہ دیش جو ہے اور آج کا جو پاکستان ہے یہ تب تک انڈیا کا ہی علاقہ تھا تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا اس پہ ابھی ذرا بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اہم بات ہے اور رجب طیب اردگان نے بھی بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا شکریہ آدھا کیا ہے کہ پاسم انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے تو آخر ایسا انہوں نے کیا کیا تھا اور یہی کچھ رجب طیب اردگان پاکستان کے لیے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم ان کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا ہماری جو تاریخ ہے اس میں ان کا بڑا کردار رہا ہے تو آخر ایسا کیا ہوتا رہا ہے انڈیا میں جس وجہ سے ترک آج تک ان ملکوں کے لیے تاریفیں کرتے رہتے ہیں کہ ان ملکوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا تھا تو آخر ایسا کیا ہوا تھا اس پہ ذرا بات کرتے ہیں دیکھیں یہ وہ دور تھا جب عرب کے علاوہ بھی دنیا بھر میں علاقائی اور نسلی ڈیفینیشن کو قوم مانا جا رہا تھا اور اسی کے بنیاد پر الگ الگ ملک بنائے جا رہے تھے ملائشہ میں ملائے نیشنلزم کے نام سے ایران میں افغانستان میں عرب ورلڈ میں ہر جگہ زبان اور علاقے کے نام پر ملک بن رہے تھے اور جو کلونیل فورسز تھی وہ کمزور پڑ رہی تھی لیکن انڈیا کے اندر حالات اس وقت مختلف تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے جب پوری دنیا میں زبان اور نسل کی بنیاد پر ملک بن رہے تھے اور قومیں بن رہی تھیں تب انڈیا کی اندر جو انڈیا کے مسلمان تھے جن میں بنگلہ دیشی، سندھی، پنجابی، بلوچ، پتھان ان سب نے کیا کیا کہ اپنی زبان کو چھوڑ کر ریلیجن کی بنیاد پر ایک جدوجہد کر رہے تھے مذہب کی بنیاد پر اور ان کی یہ چھوری تھی کہ دراصل ہم مذہب کی وجہ سے ایک قوم ہیں ٹھیک ویسے جسے سلطنت عثمانیہ ہو کرتی تھی سلطنت عثمانیہ ایک بڑی ایک بڑا ملک تھا اور اس کے اندر کئی قومیتیں آ جاتی تھی کئی زبان اور کئی رنگ و نسل کے لوگ رہتے تھے لیکن یہ ایک ہی ملک تھا ایک ہی نیشن تھی اور اس کو پھر سازشیں کر کے توڑ دیا گیا تھا اس پہ انڈیا کے مسلمان بہت ناخوش تھے بنگلہ دیش سمیت اور یہاں پر سلطنت عثمانیہ کی فیور میں تحریکیں چلیں اور اس کو بچانے کے لیے بڑی جدوجہت کی گئی یہاں کے مسلمانوں کی جانب سے اس میں بنگلہ دیشی بھی شامل ہیں اور آج کا جو پاکستان ہے وہاں کے لوگ بھی شامل ہیں انہوں نے لمبی لمبی تحریکیں چلائیں سلطنت عثمانیہ کے حق میں بنگلہ دیش کے اندر بھی چلیں اور پاکستان کے اندر بھی چلیں حتیٰ کہ ان کی مدد کے لیے بنگلہ دیش سے بھی ہزاروں نوجوان وہاں پر گئے اور ترکوں کو انہوں نے ہیلپ آفر کی اور ان کا ملک بچانے میں ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے اس کے علاوہ بنگلہ دیش سے بڑی تعداد میں چندہ بھی بھیجا گیا اور تو انہیں اپنے زیور دک بھیجے چندے میں تاکہ ترکی کی فوج کی مدد کی جا سکے وہاں پر سلطنت عثمانیہ کی جو فوج تھی اس کی فائننشل ہیلپ کی جا سکے اس لحاظ سے یہاں سے بڑی تعداد میں عوام کی جانب سے چندہ بھی دے دیا گیا تھا اور پاکستان کے تربی سیم حال تھا وہاں پر بھی اسی طرح سے پبلک لیول پر سلطنت عثمانیہ کی بڑی حمایت کی گئی تھی البتہ یہ جنگ ایڈ دا اینڈ اوٹوما نمپیر ہار گئی اور ٹوٹ گئی جس کے نتیجے میں اور میڈلیس جو تھا یہ عرب نیشنلزم کی نام پر کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا لیکن اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ مسلم نیشنلزم کی ایک ویو انڈیا کے اندر چل پڑی تھی یعنی جو سلسلہ سلطنت عثمانیہ کو سپورٹ کرنے کے نام پر شروع ہوا یہ مسلم نیشنلزم کے تحریک میں کنورٹ ہو چکا تھا اور پھر یہ جو سلسلہ تھا یہ جو تحریک تھی یہ انڈیا کے میپ کو چیرتے ہوئے دو حصوں میں بانڈ دینے پر ختم ہوا اور اس کے بعد پاکستان ایک الگ ملک بن گیا اور انڈیا ایک الگ ملک بن گیا یہ اس تحریک کا نتیجہ تھا انڈ ریزرڈ تھا جو کہ مسلم نیشنلزم کے نام پر جو شروع ہوئی تھی البتہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر کہ بنگلہ دیش کے اندر مختلف وجوہات کی بنیاد پر ایک الگ ملک بن جاتا ہے وہاں پر ایک الگ ملک کی تحریکیں سٹارٹ ہوتی ہیں اور نائنٹین سیونٹی ون میں